بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹوڈنٹ تو آج جو ہے ہم نے کیا کہنے ہے پاس پیپر ڈسکرس کرنے ہیں ٹھیک ہے پاس پیپر آپ کو جو ہے میں ایک سیکونس فائز جو ہے وہ لے کے چلوں گی ٹھیک ہے آج جو ہے ایک سیریز سٹارٹ کریں گے پہلے جونئر کلر کے پاس پیپر جتنے بھی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ جو ہے اس کے بعد جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے ساتھی اسسسٹن کے پاس پیپر سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے پیرالل جو ہے سیریز لے کے چلیں گے وہ ہے جی ہم ابھی جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے جتنے بھی پاس پیپرز ہو چکے ہیں ان کو جو ہے ڈسکرس کریں گے ان کے علاوہ جو ہے جیسے ٹوانٹی تھری کے کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹوانٹی ٹو کے لیں گے ٹوانٹی ٹو کے بعد جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے جو ہے ہم سٹارٹ کر دیں گے اور یہ جو ہے ان کے پیرلل چلتے رہیں گے جیسے جونئر کلر کے جتنے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اسسسٹن کے جتنے پاسٹ پیپرز ہو چکے ہیں یا اور بھی جو ہے اے ڈی کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے انسپیکٹر کے آ جاتے ہیں جتنے بھی ہوں گے تو ان کو ہم پیرلل لے کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو ابھی جو ہے ہمارا آج فرسٹ ہم نے جو ہے پاسٹ پیپر ہے جو ٹو تھاؤزن سیونٹین میں ہوا تھا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جیس کا پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ ہوا تھا سو تھاؤزن سیونٹین میں ہوا تھا جونئر کلر کا پیپر اس کو جو ہے ہم سلیوشن کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو جو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی نا آپ کو وہ بھی جو ہے پروائیڈ کی جائیں گے اور جو کچھ ٹرکس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بھی بتایا جائے گا ترکہ آپ کو جو ہے انڈرسٹیننگ زیادہ سے زیادہ اور ایزی لی آپ کو انڈرسٹینڈ ہو سکے اس کے علاوہ جو ہے ہمیشہ جو میں آپ کو کہتے ہوں کہ آپ نے جب بھی جو ہے میرا لیکچر جو ہے سارٹ کرنا ہے آپ نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک پین اور نوٹ بک آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے کیونکہ ہمیشہ کی طرح کہہ رہی ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ایک تو آپ جیسے کہ اس کو سمجھ کر لکھتے ہیں نا تو آپ کو جو ہے وہ چیز کبھی بھی نہیں بھولتی اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کے خود کے آپ کے پاس پرسنل نوٹس بنتے جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے بلکل یہ اس کو نا آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ کوئی پتا نہیں چلتا کہ کسی بھی ورڈ کسی بھی ٹائم نہ کوئی بھی شورٹ ٹریٹ بتا دوں یا کوئی بھی ایسی جو ہے ایمپورٹنٹ چیز آپ کو پتا چل جائے کہ وہ آپ سکپ کریں اور وہ آپ کو جو ہے وہ نکل جائے آپ سے ٹھیک ہے تو چلیں آتے ہیں اپنے پیپر کی طرف ہاں جی تو فرسٹ ہم آئے پاس آ جاتا ہے دی جور مینز دی جور کا مطلب ہوتا ہے بائی لوگ مطلب لوگ کے لحاظ سے اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے what is the halfway between 103 and 301 دیکھیں 301 جو ہے اس کو الٹا کریں گے تو 301 بن جائے گا اور اس کو الٹا کریں گے تو 103 بن جائے گا سیم اسی طرح جو ہے 202 اور 202 ان دونوں کے سینٹر میں یہی آتا ہے ٹھیک ہے 1 کے بعد بھی کیا آتا ہے اور 3 کے پہلے اور 1 کے بعد کیا آتا ہے ٹھیک ہو گیا ان دونوں کے سینٹر میں 202 ہی آتا ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے جی capital city of تاجکستان تاجکستان کی capital ہے جی کس جگہ کا دوشمبے کا اور اچھا اب یہ جو ہمیں تو پتا چل گیا ہے کہ تاجکستان کس کا ہے جی دوشمبے کا لیکن اب یہاں پہ اور بھی تین options ہیں ٹھیک ہے تو عاشقہ باد جو ہے وہ ہے ترکمانستان کا ٹھیک ہے عاشقہ باد کس کا ہے ترکمانستان کا اب اس کی ہم کیا ٹرک لیتے ہیں کہ جو ہوتی ہے نا ٹرکی ٹرکی ہوتا ہے ایک برڈ کا نیم ہے ٹھیک ہے ترکمانستان سے ٹرکی ٹرکی کو جو ہے ہم ایش کیا ہوتا ہے کوئلوں سے بنتی ہے تو کوئلوں کے اوپر اس کو جو ہے پکاتے ہیں ٹھیک ہو گیا عاشقہ باد سے ایش اور ترکمانستان سے ٹرکی ہو گیا ٹھیک ہے یاد ہو گیا آپ کو کندوس جو ہے یہ اگوانستان کا جو سیٹی ہے سمرکن جو ہے یہ اسبیکستان کا سیٹی ہے سمرکن میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی کو جو ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھ لیا ہے نیکس پویسٹن ہے وچ سورہز آر کار موازتین کون سی سورہز کو موازتین کہتے ہیں تو سورہ فلک اور سورہ ناس کو موازتین کہتے ہیں مینز کے جو لاسٹ ٹو سورہز ہیں نا ان کو موازتین کہتے ہیں اور ان کو ریفیوجی ورسز بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو سٹارٹ جو ہے وہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ کی پناہ میں ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن آ جاتا ہے جی جی زون کر لیا ہم نے اچھا یہاں پہ تھا کوسٹن اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس کوسٹن پہلے تو آ گیا یو این کیا ہے ٹھیک ہے یو این جو ہے بیسیکلی یہ نائنٹین پورٹی فائف میں جو ہے بنا تھا اس کے سکس آرگنز ہیں ٹھیک ہو گیا سکس آرگنز ہیں ان کے اور اس کے علاوہ جو ہے جب ہمارے پاس سکس آرگنز ہیں تو سکس آرگنز کون کون سے ہیں ان کو یاد کرنے کی جو ٹرک ہے وہ ہم نے جو ہے سیکھنی ہے تو وہ ہے جی جی سائٹس جی سائٹس جو ہے اس کے آرگنز کو یاد کرنے کی ٹرک ہے ٹھیک ہو گیا جی سے جنرل اسمبلی سیکیورٹی کونسل انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ٹرسٹیشپ ایکنومک اینڈ سوشل کونسل اور سیکریٹیریٹ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اب یہ چھے کے چھے ہمیں یاد ہو گئے ہیں جی سائٹس مینز کے اس کے سکس آرگنز اس کے یو اینڈ کے سکس آرگن لیکن اور یہاں پہ انہوں نے کیا پوچھا ہے جتنی بھی میمبر سٹیٹ ٹوٹل میمبر ہیں اس کے یو اینڈ کے وان نائنٹی ٹھیک ہو گیا وان نائنٹی ثری میمبر اس کے یو اینڈوں کے تو کونسی جس میں ٹوٹل میمبر ہوتے ہیں تو وہ ہے جی ہمارے پاس جنرل اسمبلی ٹھیک ہو گیا جنرل اسمبلی میں ہمارے ٹوٹل میمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بات آ جاتے ہیں ہمارے پاس ٹوو انویسٹیگیٹ سرٹن آفینسز انکلیوڈن کرپشن فیڈرل انویسٹیگیشن اجنسی ایف آئی ای واز اسٹیبلشڈ ان بائی ان پاکستان بائی اچھا کس نے کیا تھا جی پرائیم نیسٹر زلفکار علی بھٹو نے تو زلفکار علی بھٹو نے اس کو بنایا کب تھا اس کو بنایا تھا نائنٹین سیونٹی فائف میں ایف آئی اے بنی تھی نائنٹین سیونٹی فائف میں کیا بنی تھی ایف آئی اے بنی تھی اور زلفکار علی بھٹو پریزیڈنٹ کب بنے تھے پہلے یہاں پہ انہوں نے پرائیم نیسٹر پوچھے نا تو پرائیم نیسٹر جو ہے پرائیم نیسٹر بننے سے پہلے یہ تھے پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹ یہ جو بنے تھے یہ نائنٹین سیونٹی ون سے سیونٹی تھری تک تھے اور جب سیونٹی تھری سے سیونٹی سیون تک یہ جو ہیں یہ ہمارے رہے ہیں پرائیم منسٹر یہ جو ہیں جی ہمارے اس کو جو ہے ادھر لے کے آئیں اچھا کیا ہے جی ہمارے پاس نائنٹین سیونٹی ون سے سیونٹی تھری تک اور نائنٹین سیونٹی تھری سے سیونٹی سیون تک تو کیا رہے ہیں جی یہ یہ جو ہیں پرائیم منسٹر کا اٹینیور ہے اور یہ جو ہے پریزیڈنٹ کا ٹھیک ہو گیا پرائیم منسٹر جب تھے تب انہوں نے کیا بنائے تھی ایف آئی اے اور ایف آئی اے کب بنی ہے نائنٹین سیونٹی فائپ میں ٹھیک ہو گیا بہت کوسٹنز آپ کو اچھے سے یاد ہو گئے ہوں گے اچھا جی نیکس آ جاتا ہے ہمارے پاس ریکی پوائنٹنگ تو کرنٹ پاکستان کی ہیں جی نیدہ دار ٹھیک ہو گیا نیکس آ جاتا ہے جنگس آ جاتا ہے جنگس آ جاتا ہے تو وہ سرنڈر جو ہے وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سرنڈر کن کے پاس ہوتا ہے آرمی کے پاس یا پولیس والوں کے پاس تو صادق صالح کون تھے بریگیڈیر تھے اچھا نیلم ویلی کہاں پہ ہے یہ سب بھی کوئی پتا ہوگا جمعور کشمیر میں ہے ایسیڈرین کنٹینز ہائی لیولز آف سلفیورک ایسیڈ آنڈ نائٹرک ایسیڈ اوپوزیٹ ورڈ آف میسیلینیس میسیلینیس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ یا مطلب کوئی بھی جو ہے ایک جیسی چیز نہ ہو تو اس کا اوپوزیٹ آ گیا سیمیلر یو ایس بی کا انہوں نے پوچھا ہے فل فارم کیا ہے جی یونیورسل سیریل بس you must stick to your promise اچھا اس کے بعد انہوں نے پوچھ لیا ہے جی what number should come next تین چار سات آٹھ گیارہ بارہ تو یہاں پہ ہے دو دو چار ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے اور ایک ایڈ کیا مطلب چار ہے چار کے اندر چار ایڈ کیا تو ہمارے پاس آٹھ بن گیا مطلب یہ ہے نا تین ہے تین میں ایک جمع کیا چار بن گیا چار میں تین جمع کیا سات سات میں ایک جمع کیا آٹھ آٹھ میں تین جمع کیا گیارہ گیارہ میں ایک جمع کیا بارہ بارہ میں تین جمع کریں گے تو کیا بن جائے گا پندرہ تو یہ ایک سیریز ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی نیکس آ جاتا ہے جی سسمو گرافی اس سائنٹیفک انسٹرومنٹ یوز پور ریکارڈنگ ارثکویکس ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے جی دا یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ ایڈ پریزنٹ اس فیڈریشن کنسسٹنگ او ففٹی سٹیٹس اب بھی کتنی ہیں ففٹی سٹیٹس ہیں لیکن جب سٹارٹ ہوئی تھی تب ٹوٹل سٹیٹس جو تھی وہ تیرہ سٹیٹس ہی ٹھیک ہے یہ بھی کوسٹن بہت دفعہ آیا تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ انہوں نے پوچھا ہے پیسی وائز یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا جو کوسٹن کا آنسر جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بعد میں جو اسی ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے آپ کو لنک مل جائے گا ٹھیک ہے جب میں آپ کو ویڈیو اس لیکچر کا جو ہے آپ کو کروائیڈ کر دوں گی وہ بھی لیکچر بہت جل جو ہے اپلوڈ کر دوں گی جیسے اپلوڈ کروں گی تو اس کا لنک بھی اس ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دے دوں گی ساتھ کی ٹھیک ہے ابھی کے لیے آپ نے جو ہے پریشان نہیں ہونا صرف ابھی کے لیے یہ جان لے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں تھرڈ فارم یوز کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ کو سبجیکٹ میں چینج کرنا ہوتا ہے سبجیکٹ کو اوبجیکٹ میں چینج کرنا ہوتا ہے بائی کا استعمال کرنا ہے اس کے فائیف رولز ہوتے ہیں بیسیکلی تھیک ہو گیا فائیف رولز ہوتا ان کو آپ نے فولو کرنا ہے ان کو فولو کر کے جو ہے آپ نے ان کی چینجز کرنایاں اور آپ کا آنسر آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جیسے یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے people say that honesty is the best policy but they seldom set upon it تو کیا انہوں نے کہا ہے honesty is the best policy said by people but it is seldom acted upon تو یہ جو last والا تھا یہ ایک phrase تھا ٹھیک ہے یہ as it is ہی آ جائے گا لیکن یہ جو ہمارے پاس اوپر والا سنٹینس ہے اس کو جو ہے ہم نے change کرنا تھا ٹھیک ہو گیا deficiency of vitamin A causes night blindness ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس next question آ جاتا ہے which of the following countries was paid an official visit by the first prime minister of Pakistan in 1950 USA تو ہمارے first president کہاں پہ question بن جاتا ہے first president کون تھے ہمارے لیاقت علی خان تو یہ بہت دفعہ question آ چکا ہے تو آپ نے یہ لازمی یاد رکھنا ہے کہ first president and first prime minister کون تھے تو first president جو تھے وہ ہمارے تھے سکندر مرزا and جو ہمارے prime minister تھے وہ تھے لیاقت علی خان اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ question آ گیا ہے جی math کا a car washer can wash 8 cards in 18 minutes at this rate how many cards can be washed in 3 hours ٹھیک ہو گیا مطلب یہ کیا ہے جی 8 گھنٹوں میں اس نے جو ہے 8 cards جو ہے اس نے 18 minutes میں دھو لی ہے تو 3 گھنٹوں میں وہ کتنی کاروں کو جو ہے وہ wash کر لے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہے جی x کو اچھا یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے جی time جو ہے وہ ہے 8 ہے اور یہ آ گیا x ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ 18 minutes ہیں جو x کے ساتھ 18 minutes 8 hours کے ساتھ 8 minutes ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے جی 60 کو جو ہے 3 گھنٹوں میں کتنے minutes ہوتے ہیں تو 60 کو 3 سے ضرب کیا ہمیں پاس آ گیا 180 180 آ گیا یہاں پہ 180 آ گیا یہاں پہ cross multiplication ہو گئی تو جی cross multiplication ہو گی یہاں پہ آجے گا 8 x is equal to 180 multiply by 8 تو ان دونوں کی multiplication ہو گی ساتھ ادھر جا کے 8 ہو جا گا 8 8 سے کٹ گیا بچ گیا آجے یہ students 8 نہیں 18 تھا sorry 18 تھا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ یہ question تھوڑا سا sorry mistake ہو گئی ہے question پڑھنے میں یہ زیادہ سارا چیزیں آ گئی تھی اس میں تو جلیں اچھا یہاں پہ ہے basically ہم نے 180 ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے x over 8 is equal to 180 over 18 ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ 8 لکھ دیا تھا اچھا یہاں پہ ہو گئی cross multiplication یہاں پہ آ گیا 18 x is equal to 180 multiply by 8 ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے اس کو اگر ہم ادھر لے کے جائیں گے تو 18 آ جائے گا 18 1 تھا 18 اور یہاں پہ 0 آ گیا 10 کو 8 سے multiply کیا تو ہمارے پاس 80 آ گیا question کا answer نکل آیا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا easy question تھا لیکن پہلے ہم نے mistake ہو گئی تھی 8 click دیا تھا 18 کی جگہ اچھا next میں پاس آ جاتا ہے land lying between the river ravie and river chanap تو یہ ہے رچنا اچھا یہاں پہ بہت ہی interesting سی یہ لازمی جو ہے follow کرنی ہے chanap اور ravie ٹھیک ہو گیا chanap اور ravie کے center میں کون سے جو ہیں وہ دو آتی ہیں اب دیکھیں chanap ravie ٹھیک ہو گیا رچ نہ ٹھیک ہو گیا رچ نہ رچ نہ تو یہ chanap اور یہ ravie ٹھیک ہو گیا question آپ کو آپ نے understand کرنا ہے ان دونوں کو ملا کے رچ نہ بن گیا اب آ گیا باری دعا بیاس اور ravie کو ملا کے ہمارے پاس کیا بن جے گا باری دعا بیاس اور ravie کو ملایا تو کیا بن گیا باری یہ دیکھیں بیاس اور ravie ٹھیک ہو گیا یہ آ گیا بیاس اور یہ ہو گیا ravie تو کیا بن گیا باری ٹھیک ہو گیا باری ایسے چھت جا گیا چناب اور جہلم کو ملایا تو کیا بن گیا چھت جا گیا سنساگر دعا جو ہے ravie اور جہلم کو ملا کے سنساگر دعا بنتا ہے پھولو کیا آپ نے اچھا نیکس آ جاتے بک فرین نوٹ ماسٹرز ریٹن بائی ایوب خان نیکس آ جاتے ہمارے پاس اچھا سنساگر دعا ساورو رحمان کہاں بانگلہ دیش میں ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ اس کو فرس ٹائم آئیڈی آیا تھا تو انہوں نے ہی اس کو بنائی تھی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے اس کے یاد کرنے کی ٹرک جو ہے ہمارے پاس اس کے میمبرز کو یاد کرنے کی وہ ہے ایم بی بی ایس پین ایم بی بی ایس پین مالدیبز بھوٹان بانگلہ دیش سری لنکا پاکستان افغانستان انڈیا اور نیپال ٹھیک ہو گیا یہ ایڈ جو ہے کس کے میمبرز ہیں ہمارے پاس سار کے تو سار کی ہمارے پاس کیا آگی اس کا ہیڈ کوارٹر پتہ چل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ فاؤن کب ہوئی تھی اس کے ٹوٹل میمبرز کتنے ہیں اس کی فل ایبریویشن کیا ہے اور فرسٹ آئیڈیا جو ہے وہ کہاں پہ اور کس نے دیا تھا ٹھیک ہے یہ کوسٹن جو ہے آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میس ورلڈ دا اولڈر سروائیونگ میجر انٹرنیشنل بیوٹی کونٹس کہاں پہ ہوا تھا یوکے میں سٹارٹ ہوا تھا نمبر آف اصحاب کیف تو یہ ٹوٹل تھے سیون تھے ٹھیک ہو گیا اصحاب کیف جو تھے سیون تھے اور ان میں سے چھے جو تھے وہ صحابہ تھے اور ایک جو تھے ان میں ایک ڈوک تھے اور ڈوک کا نام تھا کیت میر یہ کوسٹن بہت دفاع ہے ٹھیک ہے کیت میر ڈوک کا نیم بہت دفاع پوچھا گیا تو یہ آپ نے لازمی نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے ڈوک کا نام تھا کیت میر اور باقی چھے جو تھے وہ تھے وہاں کے صحابہ تھے اور ان کے علاوہ جو ہے یہ کتنے سال تک سوتے رہے تھری زیرو تھری زیرو نائن یئرز تک جو ہے یہ گہری نیند میں رہے ٹھیک ہو گیا تھری زیرو نائن تین سو نو سال تک یہ دو یہ تین کوسٹن جو ہے بہت دفاع پوچھے گئے ہیں صحابہ کے نام نہیں وہ پوچھتے ٹھیک ہے ڈوک کا نام پوچھتے ہیں یہ ڈوک کا نام ہے اور کتنے سال تین سو نو سال اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بعد میں انہیں کیا پوچھتے ہیں کتنے لوگ تھے سات لوگ تھے اچھا جی نیکس اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی نیکس پوسٹن دا پاکستانی فلم ذرکہ اچھا یہ بار بار جو ہے بکا دیا تنگ اچھا ذرکہ بکیم دا پاکستانی اندر میڈل ایسٹ تو ہو پلیڈ دا کریکٹر آف ذرکہ تو تھی نیلو نے کیا تھا اچھا سوڈینٹ تو یہ آپ نے جو ہے لازمی جو ہے آپ نے میپ کو جو ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں تو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے میپ کو اچھا سوڈینٹ تم یہاں پہ یہ سمجھیں ہمارا گلوپ ہے اچھا ایک منٹ اچھا سوڈینٹ یہ سمجھیں کہ ہمارا گلوپ ہے مطلب ہماری دنیا ہے جس میں ادھر والی سائٹ پہ کیا ہے پیسیفی کوشن ادھر بھی کیا ہے پیسیفی کوشن اوپر ہمارے پاس آرٹی کوشن ہے نیچے ہمارے پاس نیو یوک جو ہے یہ کونسے کونٹینینٹ میں آتا ہے نورت امریکہ میں نورت امریکہ کے اس جگہ پہ آتا ہے تو نورت امریکہ کے اس جگہ پہ کونسا جو ہے اس کو ٹچ کر رہا ہے اٹلانٹی کوشن تو پیسیفی کوشن ادھر ہے پیسیفی کوشن ادھر ہے تو انہوں نے کہا ہے کونسی کنٹری کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کرتا تو وہ ہے نیو یوک کو باقی جو ہے کنٹریز کو پیسیفی کوشن جو ہے وہ لگتی ہے اس کے بعد انہیں پوچھا ہے وش ڈرائب قریش حضرت عمر کی کونسی ہے بنو آدی اچھا جی پلیس سینڈ دس لیٹر ٹو مائی ایڈریس پارلیمنٹ آف تاجکستان کونسی ہے مجلس اولی اچھا یہ قویسٹن بہت دفعہ پوچھا گیا ہے کہ پائپ ڈرین کا مطلب کیا ہے تو یہ ہے امپریکٹیکی بل وش کے مطلب جو ناقابلے جو کبھی ہو نہیں سکتی وہ ڈرین ٹھیک ہو گیا وش آرٹیکل آف تی نائنٹی سیمٹی تیری کونسیٹوشن ڈیل ویڈا امٹریسمنٹ آف پریزیڈنٹ تو وہ ہے آرٹیکل پورٹی سیون کچھ آرٹیکلز ہیں آرٹیکل جیسے ٹو ففٹی وان ہے ٹو ففٹی سیون ہے ٹھیک ہے کشمیر ایشو اور لینگویج کا تو یہ آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنے ہیں کچھ اسی طرح سے ہومن رائٹس کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ جو ہے ان کو آپ نے یاد کرنے ہیں لیورٹ کا مطلب ہے جی لیورٹ کا مطلب ہوتا ہے ویسے لالچ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ جو ہے اس کا سیننم آ جاتا ہے گیوری دین آ جاتا ہے فانڈر آف ویکیلیس جو ہے وہ جولین ایسینج ہے اچھا بل گیٹس نے کیا کیا تھا فاؤنڈ مائکروسوفٹ کے فاؤنڈر ہیں بل گیٹس اس کے بعد یہاں پہ سٹیف جوبز انہوں نے شیف جوبز لکھا ہے سٹیف جوبز ہے یہ سٹیف جوبز نے کیا کیا تھا انوینٹ ایپل مارک زرگ برگ نے کیا کیا تھا ایف بی تو یہ کوسٹن آپ نے لازمی کرنا ہے اچھا سٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کے پاس چاروں کیا نا تو آپ نے چاروں کو سرچ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے ریلیٹیڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے لازمی گو سرگو کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی پرپریشن جو ہے وہ زیادہ اچھے سے ہو جائیں گی اور جیسے یہ کوسٹن آیا ہے تو آپ نے اس سے نیکس لیول پہ کوسٹن کو جو ہے سرچ کرنا ہے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے نیکس کیونکہ ایک دفعہ جو کوسٹن پوچھ لیتا ہے ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس نے نیکس لیول ہی پوچھنا ہے اس سے بیک سائٹ پہ وہ نہیں آتا اچھا یہاں پہ انہوں نے پھر پوچھا ہے جی پیسی وائز کون کیا ہے سرکمسٹرانسز آہ ویچ ابلیج می ٹو گو ویچ ابلیج می ٹو گو ٹھیک ہو گیا تو اس کا آئی شیل بھی ابلیج ٹو گو بائی سرکمسٹرانسز اچھا وین حج واز میٹ کمپلسری حج جو ہے وہ نائنت حجری میں جو ہے فرض ہوا تھا اور داس حجری میں کیا ہوا تھا داس حجری میں حضور پاک نے جو ہے اپنا حج جو ہے وہ پرفارم کیا تھا تو حضور پاک نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج پرفارم کیا ہے اور چار عمرہ جو ہے وہ کیے ہیں اچھا ایٹ حجری میں جو ہے ہماری جو ہے ہوئی تھی بیٹلز ہوئی تھی موطہ اور ہونین ٹھیک ہو گیا موطہ اور ہونین ہوئی تھی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے لازٹ الیون حجری میں جو ہے وہ سریعہ ہوا تھا اچھا نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارے پاس دا مدرسہ دیوبند سٹارٹیڈ دیوبند سمال ٹاؤن آف شہرنپور بنگال واس پارٹیشن ان اکتوبر نائنٹین زرو فائف وین لورڈ کرزن واس وائس روئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہوئی انل کب ہوئی تھی اچھا پارٹیشن ہوا کب نائنٹین زرو وان میں اور انل ہوئی نائنٹین الیون میں اور کس کے دور میں ہوئی تھی لورڈ ہیڈنگ کے دور میں ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہاں پہ میو کے دور میں جو ہے وہ فرسٹ ٹائم کیا ہوئی تھی ساب کونٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ مردم شماری سب سے پہلے ہوئی تھی سینسر سب سے پہلے لورڈ میو کے دور میں ہوئی تھی اس کے پر لونگس ریور آف بلوچستان جو ہے وہ ہے ہنگول ٹھیک ہو گیا نیکس آ جاتا ہے سیننم میوپک سیننم نیر سائٹ ٹھیک ہو گیا یہ آگیا درگز ہی بیکیم اڈکٹیو ٹو ڈرگز ایڈ 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 ٹھیک ہو گیا نیکس پیسٹن is the meaning of idiom to take the bull by the horn to deal with a difficult situation in a direct way the official language of shingai cooperation organization is russia and chinese the program that contains instructions to operate a device is called device driver for galvanizing of iron which of the following metals is used zinc use ho ta ha pop bandit x v who died in 2013 was from which country Germany سے twitter social network site is found in 2006 and this is linda 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 or linda twitter 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 social networking side and social networking side سینڈ مین اچھا یہاں پہ آ جاتا ہے منٹ گمری جو ہے آل نیم تھا ساہی وال کا نائنٹین سکسٹی سیون میں یہ چینج ہوا تھا ٹھیک ہو گیا سالول کوٹ جو ہے وہ یہ سالول کوٹ جو ہے وہ کس کا ہے سیال کوٹ کا ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے یاد کر لینے اچھا طریقے سے نیکس آ جاتا ہے ہمارے پاس یو پی ایس کی فل فارم ہے جی ان انٹروپٹیبل پاور سپلائے تو وہ تھے کوفی اینن اور فرس جو تھی ان کے فرس جو سیکٹری جنرل تھے وہ کون تھے ٹھیک ہو گیا اور جو فرس اور اونلی ایشیان جو تھے وہ تھے جی کون تھے یو ٹھیک ہو گیا گناہ سے ان کا تعلق تھا یو ٹھیک ہو گیا اور کرنٹ جو ہے وہ نائنٹ سیکٹری جنرل چاہ رہے ہیں اور وہ ہے انٹونیو گوترس انٹونیو گوترس اور ان کا سیکنڈ ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے بہت دفعہ پوچھا گیا تو یہ آپ نے اچھا طریقے سے یاد دھیانی کر لینی ہے دین آ جاتا ہے اچھا سٹڈنٹ پہلے کیا تھا کہ ارگنیزیشن آف اسلامی کونفرنس اس کا نیم تھا 2011 میں جو ہے اس کا نیم چینج ہو کر ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ آپ نے کوئی بھی ایبڈیویشن ہے اس کو اس کے ایگزیکٹ میننگ کے ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کیونکہ ایک ورڈ کی بھی آپ نے ایبڈیویشن دے دی تو آپ کا کوسٹن وہی پہ رونگ ہو جائے گا اچھا OIC جو ہے وہ اسلامی کوپریشن ہے اب لیکن پہلے کیا تھی کونفرنسی اور 2011 میں جو ہے یہ چینج ہو گئی اچھا 1960 اچھا یہ بنیت کرب ہے 1969 میں جو ہے یہ بنی ہے ٹوٹل جو اس کے میمبرز جو ہے وہ ہیں جی 57 اس کے ٹوٹل میمبرز ہیں اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ ہے جی جدہ میں ٹھیک ہو گیا ٹوٹل میمبرز اس کے ہیں جی 57 اور ہیڈکوارٹر اس کا جدہ ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو اس کے اور اس کی جو لینگوچیز ہیں وہ ہیں جی 3 تو جس میں آ جاتی ہیں انگلیش فرنچ اینڈ ارابک اچھا نیکس آ جاتے ہیں وچ کنٹری کالڈا پلیگراؤنڈ آف یورپ تو وہ ہے سویزر لینڈ ڈیم سٹینڈ فور رینڈم ایکسس میمبری اس کے بعد اچھا یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو گیا رینڈم ایکسس میمبری ہو پوسچولیٹڈ دا تھیری آف نیچرل سیکن آف ایولوشن تو یہ کس نے دی تھی ڈارونے والیٹا اس دا کیپیٹل آف مالٹا اچھا جب بھی ہم جو ہے مالٹا یا سبز جو فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا نکالتے ہیں والیٹ تو والیٹا سے مالٹا نکالتے ہیں تو مالٹا لیتے ہیں تو یوز کرتے ہیں جی والیٹ کو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سولوینیا کا جو ہے لپ جینا لپ جینا جو ہے سولوینیا کا جو ہے وہ ہے لپ جینا اس کے بعد البینیا البینیا کا آ جاتا ہے ہمارے پاس تیرانا ٹھیک ہو گیا جب بھی اب اس کی ٹرک دیکھیں کہ جب بھی جو ہے آلو بینگن جو ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا لگا رہا ہوتا ہے آلو لے لو بینگن لے لو ٹھیک ہے تو کیا ترانا ترانا گا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا وہ ترانا ہے تو وہ گا رہا ہوتا ہے تو البینیا سے ترانا البینیا البینیا سے آلو ٹھیک ہے اور بنیا تو وہ کیا ہے گہاکوں کو آوازیں لگا لگا کر بلاتا ہے تو وہ کیا لگاتا ہے ترانا گاتا ہے تو البینیا سے تیرانا ٹھیک ہو گیا مالی مالی جو ہے وہ ہے بمیکو ٹھیک ہو گیا بمیکو بمیکو بمبو بمو کو آپ کو پتہ ہے وہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے گول بانس جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ جو ہے کہاں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے گارڈن میں کہہ لیں یا کہیں پہ جو ہے جنگل میں کہہ لیں تو وہاں پہ کون ہوتے ہیں جی مالی ہوتے ہیں تو بمیکو سے مالی ہو گیا اس کے بعد تو 1949 میں تو یہ ہے ساہیوال میں ٹھیک ہو گیا اور مہینجو دارو جو ہے وہ ہے لڑکانہ میں یہ بھی آپ نے یاد کے رکھنا ہے کہ مہینجو دارو کہاں پہ ہے لڑکانہ میں اور اپا کدھر پہ ہے ہمارے ساہیوال کے ڈسٹرٹ میں اور اس کے علاوہ جو ہے ہڑپا جو ہے 1921 میں جو ہے وہ فاؤنڈ ہوا تھا اور مہینجو دارو جو ہے 1922 میں ہوا تھا بائے ٹھیک ہے اور اس کے نیکس آ جاتا ہے مہینجو دارو کا دوسرا نام جو ہے مونڈ آف بی کہتے ہیں اس کو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی نیکس کوئی پتہ ہے مطلب فرز کب ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی دس نبوی کو اچھا تیرہ نبوی کو کیا ہوا تھا تیرہ نبوی کو مائیگریشن ہوئی تھی مہینجو دارو تیرہ نبوی اور 622 AD میں جو کیا ہوا تھا مائیگریشن ہوئی تھی جب فرسٹ ہجرے سٹارٹ ہوا تھا مائیگریشن تو مدینہ ہوئی تھی 13 نبوی میں کونسٹینٹین آپل فیل انٹو دہ ہینڈ آف مسلم ان ویچ یر تو وہ تھا 1453 میں کنکی آہ اچھا کونسٹینٹین آپل جو ہے وہ کس کا اول نیم ہے استمبول کا ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے which of the following infectious diseases conveyed from one person to another جو ایئر is فیبرکولوس اچھا جو ایئر سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایئر بورن ڈیزیززز اور جو واتر سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واتر بورن ڈیزیزززز ٹھیک ہوگی یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی اس کو آپ نے یاد رکھنا ہی رکھنا ہے اب دستار ایدی جو ہے پاکستانی جو ہے ہومنیٹریان پر اور بہت زیادہ جو ہے وہ چاہدرے ہیں ٹھیک ہے آہ ایمویلنسز وغیرہ بھی چاہدرے ہیں اور ان کے جو ہے وہ کافی سروسز جو ہیں یہ پروائیڈ کر رہے ہیں پور لوگوں کے لیے ضرورت مند لوگوں کے لیے تو انہوں نے یہاں پہ پوچھا ہے کہ ان کی دیت کب ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی 8 جولائے 2016 میں ہوئی تھی اور ان کی وائف جو ہیں ان کی دیت کے بعد ان کی وائف نے جو ہے وہ ہول لے لیا تھا تو ان کی وائف کا نعیم تھا جی بلکیس ایدی کیکہ بلکیس ایدی اور ان کی دیت ہوئی تھی 15th of April میں 15th April 2022 میں 15th of April اور ان کا نعیم تھا بلکیس ایدی ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا جی انہوں نے پوچھا ہے جی نوشن کا کیا مطلب ہے نوشن کا مطلب آ جاتا ہے جی believe مطلب کسی چیز کا یقین ہونا next یہ جی math کا question ہے ٹھیک ہو گیا دوبارہ سے سیریز بتائی انہوں نے کہ 2, 5, 12, 23, 36, 57 کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے تو یہ solution دیا ہوئے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے worldwide life کا worldwide fund کا جو ہے animal لوگوں کے اوپر کونسا animal ہے تو وہ آتا ہے panda ملکہ، ملکہ is a popular game played in province of sin ٹھیک ہو گیا یہ next پھیڑک ہاں پہ ہمارے پاس solution دیا آپ اس solution کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے 17th parallel line was the provional demarcation line between کونسکین کے درمیان میں ہے North Vietnam and South Vietnam کے درمیان میں ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اگر ہم باقی کے دیکھیں نورس اور ساؤتھ کوریا کے سینٹر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 38 پیرلل نائن اور کینیڈا اور یو ایس کے سینٹر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 49 پیرلل نائن 38 کس کے سینٹر میں ہے نورس اور ساؤتھ کوریا کے سینٹر میں کینیڈا اور یو ایس کے سینٹر میں آ جاتا ہے 49 اور ویتنام اور اس کے سینٹر میں آ جاتا ہے 17 اور کینیڈا اور یو ایس کے سینٹر میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے باؤنڈری ہے ان دونوں کے سینٹر میں what is the meaning of the idiom proverb to cast pearls before a swine to offer to a person a thing which he cannot appreciate پاکستان has dash of the 14 tallest mountain peaks in ایشیا تو یہ 5 پاکستان میں اور ٹوٹل جو ہے وہ ہیں جی 14 ورل میں 14 ہے اور پاکستان میں اس کی پانچ ہے تو یہ ہے جی سورہ الکیف کے انتر ہے ٹھیک ہو گیا جو ہے وہ سین فرانسسکو میں ہے نیکس پویسن جو ہے آپ کو سلیوشن دیا اس کو دیکھ لیجیگا تی کن دی بیس کلٹیویٹڈ ان ہیل سلوپس کائی دی آزم 14 پوائنٹس وار ایشیوڈ ان ریسپونس ٹو نہرو ریپورٹ اچھا یہ میں نے آپ کو جو ہے اپنی پسلی جو لیکچر دیا تھا اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ایک بیس ہمارے پاس بن گیا ہے تو نہرو ریپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے 1928 میں نہرو ریپورٹ ہوئی 1929 میں جو ہے 14 پوائنٹس ہو گئے 1930 میں جو ہے ہمارے پاس علامہ اقبال نے اپنا علاہباد دے دیا اور 1930 کے بعد 31 32 میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہو گئی راؤنٹیبل کونسفرنسز ہو گئی ٹھیک ہو گیا 1928 میں نہرو ریپورٹ آئی تو قائد عاظم کیسے ٹوپرے بیٹھ سکتے تھے تو قائد عاظم نے اپنے 14 پوائنٹس دے دیئے 29 میں جب قائد عاظم نے اپنے دیئے تو علامہ اقبال نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو میں بھی جو ہے اس کو آگے بڑھاؤں تو انہوں نے اپنے علاہباد اڈریس دے دیا 1930 میں اس کے بعد 1930 میں جیسے انہوں نے خطبہ علاہباد دیا ساتھ ہی جو ہے راؤنٹیبل کانفرسنس شارٹ ہو گئے 30 31 اور 32 میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پر کہ جو نہرو ریپورٹ تھی تھرڈ جون پلین جو ہے وہ ہمارے پاس ہوا تھا 1947 میں 1947 میں تھرڈ جون پلین ہوا تھا جس کو پارٹیشن پلین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا منٹو مارلے ریفورم جو ہے وہ 1909 میں ہوئے تھے منٹو مارلے ریفورم کب ہوئے تھے 1909 میں ہوئے تھے ٹھیک ہو گیا اس کو دا انڈین ایکٹ بھی انڈین کاؤنسل ایکٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے سبھی جو ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں آپ ایک کیام کے آپ نے ایک بیسیر بنا لیا کریں اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ کانٹینیو کرتے رہا کریں اس کے بعد لاہور ریزولوشن ایک ہے فضل حق نے کادیانیز جو ہے ڈیکلیئر ہوئے تھے نون مسلم ٹھیک ہے کس کے رین میں جلفکار علی بھٹو کے جلفکار علی بھٹو کے رین میں کیسے مطلب جلفکار علی بھٹو اس ٹائم پہ کیا تھے پرائیم منیسٹر اس ٹائم پہ پرائیم منیسٹر تھے کیونکہ آپ کو بھی میں نے بتایا کہ 1973 سے 1977 تک وہ کیا رہے پرائیم منیسٹر رہے ٹھیک ہو گیا پرائیم منیسٹر جب تھے جیسے ہی وہ پرائیم منیسٹر بنے انہوں نے نیکسٹ یا مطلب 1973 میں جو ہے وہ پرائیم منیسٹر بنے 1974 میں جو ہے انہوں نے کادیانیز کو نون مسلم قرار دے دیا 1974 میں نون مسلم قرار دے دیا اور یہ تھی 2nd امینڈمنٹ ٹھیک ہو گیا کون سی امینڈمنٹ ہے 2nd امینڈمنٹ میں جیسے ہی جو ہے کون بنے جلفکار علی بھٹو جو ہے وہ پرائیم منیسٹر بنے انہوں نے اگلے ہی سال جو ہے وہ قادیانی اس کو کیا دے دی مائنورٹی مطلب کہ ان کو نون مسلم قرار دے دیا ان ریڈ کلیف آورڈ آف نائنٹین فورٹی سیون مسلم مجورٹی ایریاز آف گرداس پور ایم پتھان کورٹ وار ہندڈ آور تو انڈیا جس بیکوز بیکوز ایٹ پروائیڈ روڈ لینک فروم پاکستان تو کشمیر بشل اصد is the president of syria اور یہ since 2000 سے ہے اور یہ i think 19th president ہے وہاں کے اور ابھی تک یہ ہی چاہ رہے ہیں what was the age of حضرت ابراہیم when حضرت اسماعیل was born تو وہ تھی 86 ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ نے حضرت ابراہیم کا تائٹل ٹائٹل حضرت ابراہیم کا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس خلیل اللہ ٹھیک ہو گیا کیا ہے خلیل اللہ جو ہے کن کا ٹائٹل ہے حضرت ابراہیم کا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے حضرت اسماعیل کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے حضرت اسماعیل کا ٹائٹل ہے جی زبی اللہ اور ان کو ابوالعرب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جو ہے ایڑیا جو ہے جب ڈگری تھی تو ہی آپے زمزم جو ہے وہ نکلا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا حضرت ابراہیم کی جو ہے تین بیویاں تھی ٹھیک ہے ایک جو تھی حضرت سارا حضرت ہاجرہ اور حضرت قطورہ ٹھیک ہو گیا بیوی قطورہ اچھا جو حضرت سارا تھی ان میں سے تھے حضرت اسحاق حضرت جو تھی ہماری کیا کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام تھا حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل کی کہ حضرت عساق کے بعد یاکوب یاکوب کے بعد یوسف ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اسمائل تھے اچھا اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے which point was famous line I think of beauty is a joy forever تو یہ تھی جان کیٹس کی اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو تولہ نہیں کرتے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شیر علامہ اقبال کی کس مجموعہ میں ہے تو یہ ہے جی laughing stock کے درست مطلب جو ہے وہ ہے ملامت ٹھیک ہو گیا راجہ گد جو ہے وہ ہے بانو کدسیہ کا مشہور ناول اچھا سٹوڈنٹس اس کے علاوہ میں جب ابھی جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی جو جتنے بھی مشہور ناول جو ہے پاس پرپرز میں آ چکے ہیں ناول بکس جتنے بھی آ چکے ہیں انگلی شردو وہ دونوں جو ہے آپ کو علاوہ سے وہ ایک سیکونس کے ساتھ پروائیڈ کر دوں with tricks کے ساتھ تاکہ جو ہے اگر جو جو شاعر ہیں جی ٹھیک ہے اور جو جو مصنف ہیں ان کی کون کون سی کتاب بھی ہیں ان کو جو ہے ایک سیکونس کے ساتھ آپ کو ایک trick کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کر دی جائیں گی تو آپ نے یہ attention نہیں لینی کہ ہم یہ اتنی زیادہ بکس ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی کس کس نے لکھی ہے تو ہم کس طرح سے یاد کریں تو پاسٹ پیپر میں جتنی بھی آ چکی ہیں اب تک تو وہ آپ کو ایک سیکونس کے ساتھ آپ کو بتا دی جائیں گی تو آپ نے attention نہیں لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ندا ہے کلام نرم و نازک بے اثر تو یہ کس کا شیر ہے علامہ اقبال کا اچھا بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھرتری حریقہ ہے جو علامہ اقبال نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہ تو مجھے نہیں کنفرم نہیں ہے اردو مجھے اتنی نہیں آتی تو یہ بیسیکلی آپ کنفرم کر کے اپنا نیچے بتا دیجئے گا کہ یہ بات کنفرم ہے کہ نہیں حروف تحجی کے لئے ہاتھ سے کونسا لفظ لگت کے پہلے آئے گا تو یہاں پہ لا پرواہ ہے جی ظالم ہے زمانت ہے اور سنگ دلائے مطلب حروف تحجی تو اس پہلے سین آتا ہے ٹھیک ہو گیا سین کے بعد مطلب علیو بے ٹھیک ہے پیٹے سید تو ان کے اس لحاظ سے جو ہے پہلے ورڈ آتا ہے سنگ دل ٹھیک ہو گیا گو میٹ کا دروس مطلب دیوانہ ہو جانا مہ تمام ہے پروین شاکر کا بابا اردو اور بابا صحافت اور قوائد کی روح سے ہے لکب اچھا یہ جو گرائمر ہے یہ بھی آپ کو جو ہے ٹوٹلی آپ کو بتائی جائے گی تو آپ نے یہ بھی پریشان نہیں ہونا ریسول متگزلین کس شاعر کو کہتے ہیں جی مولانا حسرت مہانی انہوں نے کہا کہ یہ اصل جو ہے ان کو کہتے ہیں اچھا کس شاعر کی گزل کا ہے یہ شیر ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس پہ تقرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ تو یہ کس کا ہے احمد فیراز کا اچھا سٹوڈنٹس ہمارا جو ہے یہ آج ایک پیپر جو ہے وہ کمٹلیٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اس پیپر میں اگر آپ کو کوئی مس انڈس جو ہے مس گائیڈنس یا کوئی بھی آپ کو جو ہے چیز مس ہو گئی ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آری تو آپ کو جو ہے نیچے کمنٹ سیکھن میں لازمی بتانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہے تو بھی آپ نے نیچے کمنٹ سیکھن میں لازمی بتانا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آری اس کو ہم ایزی وے کے ساتھ ٹرکس کے ساتھ جو ہے وہ ضرور ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ نے جو ہے وہ پریشان بلکل نہیں ہونا کہ ہم یہ کام کس طرح سے کریں ہم نے کیا کرنا ہے ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک کرنا ہے ٹھیک ہے ہارڈ ورک تو کریں گے ہی لیکن سمارٹ ورک کے ساتھ تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمیں یاد ہو سکیں تو ہم نے آج کے جو لیسٹن تھا آپ لوگ کو اچھا لگا ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اس کے علاوہ جو ہے سبسکرائب کریں چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجائے گا تاکہ جیسے ہی نیو آپ کو پیپر یا نیو کوئی بھی لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کروں تو آپ کو جلد سے جلد آپ کے پاس نوڈیفیکیشن آجائے اور آپ جلدی سے اس کو دیکھ رہیں تب تک اب باقی اللہ حافظ